اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین گرمی کا موسم ہے گرد خوبار ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آنکھوں پر اثر پڑ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے ہر تیسرا بندہ ہر چوتھا بندہ آنکھوں کے درد کا شکار ہے آنکھوں کے مرض کا شکار ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے یا گرد خوبار کی وجہ سے جیسے کہ آندھی آتی ہیں آنکھ کے مٹی کے پڑ جانے کی وجہ سے یا کسی کوئی بھی بھائی بہن ہے کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے تو نظر کے لگنے کی وجہ سے بھی ان کی آنکھیں کمزور آنکھوں میں ہمشہ درد رہتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کے برکتے سے آپ کی آنکھوں کا جو بھی درد جو بھی تکلیف پانے آتا ہے ہر قسم کے تکلیف دور ہو جائے گی وہ عمل یہ ہے قرآن پاک کا پارہ ہے تیسوہ آخری پارہ اس میں ہے سورت الحمزہ سورت الحمزہ یہ آخری پارے کا ذر موجود ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سورت الحمزہ یاد رکھ لیں کہ سورت الحمزہ آخری پارے کا ذر موجود ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے کہ آپ نے وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ ضرور پاک اور درمیان میں سات مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے وہ انگلییں اپنی آنکھوں پر پھیر لیں ایک کام تو یہ کرنا ہے اور دوسرا کام اگر آپ سرما لگاتی ہیں یا کاجل لگاتی ہیں جو چیز بھی خواتین ہوتی ہیں وہ افضل کاجل لگاتی ہیں یا پینسل کے سرور اپنی آنکھوں کے گرد وہ بھی سیاہی لگا لتی ہیں تو جو چیز بھی آپ یوز کرتی ہیں بہترین تو سرما ہی ہے کیونکہ سرما سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور سرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے تو اس طرح پھوک مار دیں پھر روزانہ رات کو سوتے وقت وہ سرما اپنی آنکھوں میں لگائیں انشاءاللہ کہ سات دن کے اندر اندر ہر قسم کے تقریف دور ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں کے درد اس میں پانی کا آنا درد ہونا گرد و غبار کا ہونا وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کی آنکھیں بلکل صاف اور شفاف اور سفید دودھ کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ واقع ہم سب کو ہر قسم کے تقریف سے بچنے کی تفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی آنکھوں میں روشنی ایسے روشنی جب نہ ختم ہنواری ہو وہ نصیب فرمائے آمین سمم آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ